وزیر اعظم عمران خان جو کل میلسی کے جلسے میں بہت ہی پر امید اور کانفیڈنڈ نظر آ رہے تھے اور وہ وہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو جن القاب سے جن ناموں سے جو رڈاکو مسٹر ٹین پرسنٹ وغیرہ سے بلا رہے تھے وہ تو آپ نے ان کی تقریر سے یندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ کس موڈ میں ہے لیکن انہوں نے کل اخلاق کے تمام تقاضے ایک طرف کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان کو فضلو کے نام سے مخاطب کرتے رہے پہلے وہ انہیں ڈیزل کہا کرتے تھے اور کل کہہ رہے تھے کہ میں ڈیزل نہیں کہوں گا وہ فضلو ہے تو یہ باتیں وزیر اعظم کی بتا رہی تھیں کہ دال میں کچھ کالا ہے وہ مطمئن نہیں ہے وہ پریشان ہے اور آج ان کی پریشانی اس وقت سامنے آگئی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ تحریک انصاف ہمیں واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہانگیر خان جو اس وقت لندن میں بیتے ہوئے ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر میسیج دے گیا ہے کہ وہ عمران خان کی قیادت سے اب مو موڑ رہے ہیں اور آج علیم خان جو بہت بڑے نامور لیڈرز مانے جاتے ہیں پنجاب میں اور الیکشن کے دوران ان کا بہت بڑا کنٹریبوشن تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات تھی تحریک کے لیے اور وہ وزیر بھی رہے اور انہوں نے خود جب ان پر اوپر مقدمہ چلا تو خود انہوں نے ریزائن بھی کیا تو ان کا ایک کارکنوں میں اعتماد بھی ہے وہ آج عمران خان سے شایطوں کے امبار لگا دی انہوں نے آج عمران خان کے خلاف اور کہا کہ اقتدار سے پہلے تو ہم ہی سب کچھ تھے اقتدار میں آنے کے بعد پارٹی ہمیں بھول گئی ہے اور نئے چہروں وہ سامنے لائی ہے لہٰذا میں اپنی ہمدردیاں جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں وہ واضح طور پر جہانگیر ترین کے گروپ میں چلے گئے ہیں اس سے پہلے ایک اجلاس ہوا لاہور میں اور یہ اجلاس جو ہے جہانگیر ترین کی رہاش کے آپ پہ ہوا جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز حضرات نے شرکت کی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے شرکت کی جن میں نومان لنگڑیال اجمل چیمہ عبدالحی دستی لالا طاہر رندھاوہ خورم لگاری چودری یاسین میہ عبدروف میہ عمران جاوید اور دیگر ایم پی ایز شامل تھے جنہوں نے متفقہ طور پر عمران خان کے گروپ سے الہدگی کا اظہار کرتے ہوئے جہانگیر ترین کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے جہانگیر ترین اس وقت لندن میں ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میان نواز شریف بھی اس وقت لندن میں ہیں اور ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں ان کے روابط بڑھ چکے ہیں اسی لیے یہ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف بلاول بھٹو زرداری کے اسلام آباد پہنچنے تک ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے گی آج کے اوپن سیکریٹ سے اپنے دوست اپنے بھائی شیر محمد خواہر کو اجازت دیں اس گزارش کے ساتھ کے اپیل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ٹچ کریں